موسیقی نماز ہے وہ سب آپ اپنے گھروں میں آدھا کریں جائے ہمارے جو علماء دین نے بھی یہ اس طرح کا اعلان کیا ہے اور ہماری ہندوستان کی سرکار نے بھی یہ اس طرح کی ہدایتیں صرف نماز کے سلسلے میں نہیں بلکہ اس طرح کی کہیں پہ بھی اکٹھے ہونے کے لیے اپنی گائیڈ لائنز میں اس پہ خاص طور سے زور دیا ہے تو ہمیں اس چیز کا خاص طور سے پابندی کرنی چاہیے اور ہمیں گھروں میں ہی رہنا چاہیے سیف رہنا چاہیے اور جو بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو صحیح طرح کیسے پورا کرنا چاہیے اور میں جو ہوں اپنی مانو جو ہماری برادری ہے میں اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی جو ہمارے جو یونیورسٹی کے لیے جو بھی گائیڈ لائنز آئی سرکار کی طرف سے اس کو پوری پوری طرح سے جہے ان گائیڈ لائنز کا پالن کیا ہے تو وہ چاہے نماز کے مطالق ہوئی یا اکٹھے ہونے کے مطالق ہوئی اور مجھے بڑی یہ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہوسٹلز بھی بڑی آسانی سے جو سب خالی ہو گئے ہمارے سٹوڈنٹس باخیریت اپنے گھروں پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی پر امن ہیں یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اور میں جو ہمارے سٹوڈنٹس جو دول طرح علاقوں میں رہ رہے ہیں ابھی میں ان کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے ملک کے لیے بھی یہاں پہ سب لوگوں کی صحت اچھی رہے ہیں اور ہم اس جو کرونا کی بوا ہے اس سے جوہے آسانی سے بہار آ جائیں یہ میری بہت دعا ہے اور پھر میں ایک بار یہ درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ گھروں پہ ہی رہیں اور سیف رہیں آپ کو ایک بار پھر میں رمضان کی مبارک بات دیتا ہوں موسیقی